بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بہت بہت شکریہ آپ سب کا امید کرتا ہوں کہ سب ٹھیک ٹاک و خیر و آفیت ہوں گے آج کا دن بڑا ہی امپورٹنٹ ہے جمہو کشمیر کے اعتبار سے اور نہ صرف جمہو کشمیر بلکہ ہریانہ مہاراش اور کرناٹک اور اتراخنٹ کے اندر بھی جو کہ اسی سال اسیمبلی انتقابات ہونے ہیں تو ان اسیمبلی انتقابات کے لئے تاریخوں کا اعلان بیس تاریخ سے پہلے پہلے اور بیس اکیس تاریخ کو ممکن ہے کہ حد میں اعلان ہو جائے اس میں دو بڑی باتیں ہیں کیونکہ جمہو کشمیر کے اندر یہ جو باون روزہ سالوں نہ بنات یاترہ چل رہی تھی جو اب یاترہ تقریباً ختمی ہو گئی ہے لیکن آفیشلی انیس تاریخ کو ہونی ہے اور جو پوجہ وغیرہ ہوتی ہے فائنل پوجہ کے ساتھ کنکلیوڈ کیا جاتا ہے اس کو سب سے بڑی اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آج دلی کے اندر ایک اہم ترین اجلاس ہونے جا رہا ہے اور اس اجلاس میں الیکشن کمیشن آف انڈیا جو جمہو کشمیر کا دورہ کر چکا ہے اور پرسوں ہریانہ کا دورہ کمٹریٹ کرنے کے بعد اب بازابتہ طور پر جمہو کشمیر سے فیڈ پیک حاصل کرنے کے بعد ملاقاتوں کا سلسلہ دلی میں شروع کر چکا ہے اور آج بعد دوپہر ایک امپورٹنٹ میٹنگ یا تھوڑی دیر میں کہہ لیجے جس میٹنگ کا آگاز ہوگا الیکشن کمیشن مرکزی آہ داخلہ سیکریٹری آجے کمار بھلا کے ساتھ ملاقی ہوگا آہ اس میں دو چیزیں ہوں گی یونین ٹیٹری کی جو صورتحال ہے اس کو بریف کیا جائے گا آہ انتظامیہ کی جانب سے جو فیڈ پیک یہاں پر آہ ٹاپ آفیشلز نے دیا ہے لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز نے دیا ہے یا پھر اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ جب کشمیر کے اندر سسٹم کا حصہ ہیں انٹیلیجنس ادارے ہیں سیکیورٹی ادارے ہیں سیویل اور پولیس ایڈمنیسٹریشن ہیں باقی سیویل لائن ڈپارٹمنٹ سے ایسے ایس کی طرف سے ڈسٹرک وائز جو بیورہ دیا کیا ہے ڈیپیٹی کمیشنرز نے جو کچھ کہا ہے ڈسٹرک میجسٹریٹس ان کو آپ کہتے ہیں تو وہ سارا فیڈبیک ڈلی کے امراپ ان کے سامنے رکھا جائے گا اور صورتحال کا جائزہ مجموعی طور پر وزارت داخل آج لے گا تاریخوں کا اعلان بھی اگلے ہفتے ہونے والا ہے اب یہ بیس کو ہوگا یا اکیس کو یہ کہہ پانا مشکل ہے اگر ان دو تاریخوں کو لم بھی ہوتا ہے تو آپ یونین ٹیٹری کے اندر دیکھیں گے کہ پچیس سے پہلے پہلے یہ اناؤنسمنٹ ہونی تیہ ہے اس میں سب سے خاص بات کیا ہے کہ انیس تاریخ کو یاترہ کنکلیوڈ ہو رہی ہے بیس تاریخ کو آپ سب جانتے ہیں کیونکہ ساتھ ساتھ رکشہ بندن بھی ہے اور بیس تاریخ کو ایک امپورٹنٹ دن اس بیس تاریخ کو امپورٹنٹ دن اس اعتبار سے بھی ہے کیونکہ جم کشمیر کے اندر جو سمری ریویو ہے یا جو ووٹر لسٹوں کا جائزہ ہے وہ تقریباً کمپلیٹ ہو رہا ہے تو وہ بیس ساری کے ایک ذہن میں رکھ لیجیگا اور رکشہ بندن ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں کنکلیوڈ کرتے ہوئے پہلے سے ہی الیکشن کمیشن جو تیہ کر چکا ہے کہ آپ کوئی بیرونی یا اندرونی طاقت ہو جم کشمیر کے اندر اسیمبلی انتخابات کے پروسس کو روک نہیں پائے گی تو وہ سارا سلسلہ ہم نے دیکھا ہے وہ دوبارہ سے اس چیز کا ریویو کرنے کے لیے اور جم کشمیر سے پولٹیکل پارٹیز نے جو فیڈ بیک دیا ہے جس میں پینتھرز پارٹی ہے پیپلز جیموکریٹک پارٹی ہے وہ جن سماج پارٹی ہے نیشنل کانفرنس ہے پیپلز جیموکریٹک پارٹی ہے انڈیا نیشنل کانگریس کا وفد ان سے ملاققی ہوا تھا بی جی پی کا وفد پی سی جمو کشمیر اپنی پارٹی جیموکریٹک پروگرسیو آزاد پارٹی اور اس کے علاوہ باقی بھی جتنی بڑی چھوٹی تنظیمیں ہیں جن میں جنتہ دل یونائٹیڈ جنتہ دل سیکلر یہ ساری جماعتیں شامل ہیں جن کے وفود ملاقع ہوئے تھے لیکن جو ریکوگنائز پولٹیکل پارٹیز ہیں ان سے ہی ملاققات ہوئی تھی ان سے ہی ملاققات ہوئی تھی اور اس ملاققات میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ ساری چیزیں آج ساف ہونے والی ہیں ان سے بھی پردہ اٹھے گا تاریخوں کا اعلان اگلے ہفتے ہونے جا رہا ہے جو ہمارے سرکاری ذرائع دلی میں موجود بتا رہے جبکہ سب سے امپورٹن چیز آج یہ فائنل اجلاس ایک طرح سے ہوگا اور آج جمہو کشمیر کے اندر آپ سب جانتے ہیں نومبر کا مہینہ تھا عوامی منتخواہ حکومت ختم ہوئی اسیمبلی کو تحلیل کر دیا گیا اور آج دس پرس اس سپٹیمبر میں کمپلیٹ ہو جائیں گے جب جمہو کشمیر کے اندر اسیمبلی انتخابات نہیں ہوئے یا نہیں ہو سکے ہیں نومبر وان نومبر ٹو منتخواہ حکومت کو چھے سے سات برس ہو گئے ہیں یعنی دوہزار اٹھارہ کے بعد کوئی الیکٹیٹ گورنمنٹ یا سیٹ اپ ہمارے پاس نہیں ہے اس وقت ڈی ڈی سیز صرف جمہو کشمیر کے اندر عوامی منتخواہ نمائندوں میں سے ایک ہے جن کے پاس بھی زیادہ کوئی کام آج کے وقت میں نہیں ہے تو ہوپ سو چیزیں یہاں سے اور بھی اچھی چلیں چیزیں مزید درست ہو اور آنے والے وقت میں وہ جو توقعات ہم جھارکھڑ ہریانہ اور مہاراشر کے اندر عوام کر رہی ہے وہ پوری ہو جائے تو یہ ابھی کا اپ ڈیٹ ہے میٹنگ کے بعد ہو سکتا ہے کوئی بریفنگ دی جائے اس پر میں ضرور دو بار آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا تب تک اپنا بہت سارا خیال لکھے گا اور فیڈ بیک ہم تک ضرور پہنچاتے رہیے گا